بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن اسوسیٹیو لا یا اسوسیٹیو پراپرٹی کا جب ہم ترجمہ لکھتے ہیں تو اس کا ترجمہ لکھا جاتا ہے خاصیت تلازم خاصیت تلازم تو اس خاصیت تلازم کا مطلب یہ ہے کہ دو سے زیادہ چیزوں کی اگر ہم ترتیب تبدیل کر کے سالف کریں تو ان کے سالوشن سے جواب میں کوئی فرق نہ آئے تو اسے نام دیتے ہیں اسوسیٹیو لا یا اسوسیٹیو پراپرٹی جس طرح کموٹیٹیو پراپرٹی یا کموٹیٹیو لا میں جگہ چینج کر کے حل کرنا تھا اسی طرح اسوسیٹیو لا کے اندر جگہ چینج کر کے نہیں بلکہ سالوشن کی ترتیب چینج کر کے ریزلٹ دیکھنا ہے اگر ریزلٹ سیم آئے تو اسوسیٹیو لا انڈر ملٹیپلیکیشن ہوگا اگر سالوشن کی ترتیب چینج کرنے سے ریزلٹ سیم نہ آئے تو اس کا مطلب ہوگا اسوسیٹیو لا انڈر ملٹیپلیکیشن نہیں ہے اب ترتیب چینج کرنے کا مطلب کیا ہے دیکھیں میں نے تین میٹریسز لکھے ہیں اے بی سی تینوں کی پوزیشن سیم ہے پہلے اے پھر بی پھر سی جگہ میں کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی ہم صرف ترتیب چینج کریں گے اس ترتیب سے کریں گے کہ پہلے ہم ملٹیپلائی کریں گے بی سی کو اور بی سی کے پرادک کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے میٹریس اے کو اور سیکنڈلی ہم فائنڈ کریں گے اے بی کو اور اے بی کے پرادک کے ساتھ ملٹیپلائے کریں گے سی کو تو یہاں پر ہم ترتیب چینج کر رہے ہیں سالوشن کا اگر ترتیب چینج کرنے سے ریزرڈ سیم آئے تو اس کا مطلب ہے اسوشیٹیو لا انڈر ملٹیپلیکیشن ہے میٹریسز میں اگر ریزرڈ سیم نہ آئے تو میٹریسز میں اسوشیٹیو لا انڈر ملٹیپلیکیشن نہیں ہے یہاں پر اگزمپل دی ہے لیٹ میٹریکس اے ایز ایکویل ٹو ایک کالن میٹریکس ون ٹو اور میٹریکس بی ایز ایکویل ٹو رو میٹریکس ثری ٹو میٹریکس سی ایکویل ٹو سکویر میٹریکس ون ٹو تھری فور اب ان تین میٹریسز کے لیے ہم یہ میریفائی کریں گے اے بی سی ایز ایکویل ٹو اے بی سی تو اس ویریفیکیشن میں اس میں پہلے ہم فائنڈ کریں گے لیفٹ ہینڈ سائیڈ کو تو لیفٹ ہینڈ سائیڈ ہمارے پاس ہے اے بی سی تو اے بی سی کو فائنڈ کرنے کے پہلے اے کی جگہ ہم لکھیں گے میٹرکس اے میٹرکس اے ہمارے پاس ہے ون ٹو پھر آگے ملٹیپلائے بائی میٹرکس بی سی بی اور سی بریکٹ میں ہے تو ان دونوں کو یہاں پر بھی بریکٹس میں لکھیں گے کہ میٹرکس بی سی میٹرکس بی برابر ہے تھری ٹو کے اور اس کو ملٹیپلائے کریں گے میٹرکس سی کے ساتھ میٹرکس سی برابر ہے ون ٹو تھری فور تو جب تک اس بریکٹ کے اندر میٹرکس کی ملٹیپلیکیشن نہ ہو اس وقت تک ہم بریکٹ کے باہر والے میٹرکس میں کوئی تبدیلی نہیں لائیں گے اس کو اسی طریقے سے انچینجڈ سٹیپ وائز نیچے لے کر آئیں گے تو اس ایکوال ٹو ون ٹو کو چھوڑیں اپنی جگہ پر ملٹیپلائے بائے اب بریکٹ کے اندر جو میٹرسز ہیں ان کو ہم ملٹیپلائے کریں گے تو فرسٹ رو ملٹیپلائے بائے فرسٹ کالم تو یہ آئے گا تھری ملٹیپلائے بائے ون پلس ٹو ملٹیپلائے بائے تھری then first row multiply by second column تو یہ آئے گا 3 multiply by 2 plus 2 multiply by 4 is equal to 1 2 کو چھوڑنے اپنی جگہ پر کیونکہ ابھی تک bracket solve نہیں ہوا ہے اب bracket کے اندر 3 multiply by 1 is equal to 3 plus 2 multiply by 3 is equal to 6 then 3 multiply by 2 is equal to 6 plus 2 multiply by 4 is equal to 8 is equal to 1 2 multiply by اب اس ٹپ میں یہ bracket solve ہوگا multiplication complete ہو جائے گی bracket کے اندر کی تو یہاں سے آگے صرف matrices کا نشان ڈالیں گے bracket لگانے کی ضرورت نہیں ہے 3 plus 6 is equal to 9 and 6 plus 8 is equal to 14 اب ہم 1 2 کو multiply کریں گے 9 14 کے ساتھ تو یہ multiplication کا process کیسے ہوگا کہ first row یہاں پر first row کیا ہے one first row کو multiply کریں گے first column کے ساتھ تو دوسرے میں first column ہے one تو یہ آئے گا ہمارے پاس one multiply by 9 اب first row میں اور کوئی بھی چیز نہیں ہے اب first row کو multiply کریں گے second column کے ساتھ تو second column ہمارے پاس ہے 14 تو یہ آئے گا one multiply by 14 اور elements کیسے بنانے ہیں first row کو first column کے ساتھ یا first row کو second column کے ساتھ second row کو first column اور second row کو second column کے ساتھ multiply کرنے سے product میں کون سے elements آئیں گے اس کا formula ہم lecture number 29 میں ایک دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں تو وہاں سے دیکھا جا سکتا ہے پھر second row کو multiply کریں گے ہم first column کے ساتھ تو second row ہمارے پاس ہے two two multiply by 9 then second row multiply by second column تو two multiply by 14 14 تو یہ برابر آئے گا one multiply by 9 nine one multiply by 14 14 two multiply by 9 18 two multiply by 14 28 تو یہ ہمارے پاس result آ گیا a b c left hand side کا اب ہم جاتے ہیں right hand side a b c پر no یہاں پر matrix a اور b bracket میں ہے اور matrix c bracket کے باہر لگا ہوا ہے تو matrix a b c is equal to ہم matrix a اور b کو لکھیں گے bracket میں اور matrix c کو باہر لکھیں گے تو matrix a ہمارے پاس ہے one two multiply by matrix b matrix b ہمارے پاس ہے three two ان کو bracket میں لکھا اور bracket سے باہر ہم لکھیں گے matrix c کو تو matrix c ہمارے پاس ہے one two three four اب پہلے bracket کو حال کرتے ہیں تو first row multiply by first column کہہ گا one multiply by three then یہی first row multiply by second column one multiply by two پھر second row multiply by first column two multiply by three second row multiply by second column two multiply by two جب تک یہ سال نہ ہو جائے باہر سے bracket نہیں ہٹائیں گے multiply by one two three four اب next step میں multiplication کا process complete ہوگا تو ہمیں یہ bracket لگانے کی ضرورت نہیں ہے is equal to one multiply by three is equal to three and one multiply by two is equal to two then two multiply by three six and two multiply by two four تو یہ آئے گا six four multiply by اب باہر جو matrix ہم نے لکھا تھا one two three four اب ان کو آپس میں multiply کریں گے تو first row multiply by first column تو یہ آئے گا three multiply by one plus two multiply by three then first row multiply by second column three multiply by two plus two multiply by four پھر second row multiply by first column تو six multiply by one plus four multiply by three پھر اس کے بعد second row multiply by second column six multiply by two plus four multiply by four اب ان کو آگے solve کریں گے تو three multiply by one is equal to three plus two multiply by three is equal to six then three multiply by two six plus two multiply by four eight six multiply by one six plus four multiply by three twelve six multiply by two twelve plus four multiply by four sixteen اب ان کو eight کریں گے کہا three plus six nine six plus eight fourteen six plus twelve eighteen and twelve plus sixteen twenty eight ہاں اب اس کو نام دیں گے equation two کا پہلے equation one میں ہمارے پاس result آیا تھا a b c left hand side کا اور equation two میں ہمارے پاس result ہے a b c right side کا تو equation one کے result اور equation two کے result کو دیکھتے ہیں تو equation one ہے nine fourteen eighteen twenty eight and equation two کا result بھی nine fourteen eighteen twenty eight دونوں result same ہیں تو ہم یہاں پر لکھیں گے کہ from equation one and two equation one اور two کو جب ہم دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ a b c is equal to a b into c ہم نے multiplication کی ترتیب میں تھوڑی سی تبدیلی لائی تو جواب میں کوئی فرق نہیں آیا اس کا مطلب یہ ہے کہ matrices associated law under multiplication رکھتے ہیں تو اس کے بعد ہم حاضر ہوں گے اپنے next lecture میں distributed laws کے ساتھ اور تب تک کے